نمسکار میرے کسان ساتھیوں سواگت ہے آپ سب کا ایک بار فر کسان بھائیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گننے کی فصل میں سلفر کے مہتوک کے بارے میں بتانے والا ہوں کس پرکار سلفر ہماری فصل میں ففوندنا سکھاد کیٹنا سکھ اور پی جی آر ٹونک کے روپ میں کام کرتا ہے اس سے ہم چار گناہ لاب اپنی فصل میں لے سکتے ہیں کسان بھائیو ویسے تو سلفر سبھی پرکار کی فصلوں میں ڈالا جاتا ہے لیکن گننے کی فصل میں بھی اس کا بہت ہی مہتوکون رول رہتا ہے کسان بھائیو اگر ہم اس کا صحیح سمیں پہ استعمال کرے تو ہمیں کوئی ففوندنا سکھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بھائی میں اپنی گننے کی فصل میں ہم جب گننہ لگاتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی فنٹی سائیڈ ضرور استعمال کرتے ہیں کسان ساتھیوں آپ سلفر کا استعمال کریے بھائی میں پانچ سے دس کلو سلفر پانچ بھی کے خیت میں اگر آپ ڈالتے ہیں بھائی کے سمیں پہ تو آپ کے خیت میں کوئی فنگس پن پیگی ہی نہیں جب ہم تیس دنوں کے لیے گننہ دباتے ہیں مٹی میں کسان بھائیو جب تک ہمارا گننہ باہر نہیں لکل جاتا بلکل پون روپ سے تب تک ہمیں ڈر یہ رہتا ہے کہ ہماری فصل میں کوئی ففوند نہ لگ جائے اور ہماری جو گننے ٹکڑے کی آنکھیں وہ خراب نہ ہو جائے کسان بھائیو آپ سلفر کا استعمال کر یہ بھائی میں آپ کے خیت میں ففوند پن پیگی ہی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری بجار میں ملنے والی دماؤں میں ایون جو ہارو آتی ہے کسان بھائیو اس کے اندر بھی سلفر کی مہترہ ڈالی گئی ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ یہ پاوڈری ملیو رسٹ کسی بھی فنگس کو پنپنے ہی نہیں دیتا اگر شروعات میں ہم بھائی پہ سلفر کو ڈال دیں گے تو فنگس پن پیگی ہی نہیں دوسرا فائدہ یہ خاد کے روپ میں ہمیں بہت ہی جوردست لاب ہو جاتا ہے اس کا استعمال کرنے کے بعد کسان بھائیو اوڈا ہرہ بنا رہتا ہے فوٹو سنثیس کی جو کریا ہے وہ بڑھتی ہے فصل میں اور پتیاں چوڑی ہو جاتی ہیں کسان بھائیو اسی لیے یہ ہمیں خاد کے روپ میں بھی بہت ہی اچھا لاب پہنچاتا ہے یعنی دو فائدے ایک ساتھ ہو گئے تیسرا کسان بھائیو یہ بھی دیکھتا گیا ہے کہ جس خیت میں سلفر کی کمی نہیں ہوتی یعنی سروات میں ہی ہم اس کو ڈال دیتے ہیں اچھی ماترہ میں بھائی پہیگن نئی فصل میں تو آپ کے خیت میں کسان بھائیو جو تھریپس کا اٹیک ہے وہ نہیں آئے گا سفید مکی کا اٹیک ہے وہ نہیں آئے گا یہ کیٹناسک کے روپ میں بھی ہمیں بہت ہی اچھا لاب پہنچاتا ہے چوتھا کسان بھائیو پیجی آٹونک کے روپ میں بھی سلفر کا بہت ہی اچھا لاب فصلوں پہ دیکھا گیا ہے اگر ہم اس کا سروات میں استعمال کرتے ہیں بھائی پہ ہی تو ہماری فصل میں کلورو فل کی ماترہ سروات سے بڑی رہتی ہے ہرہ پن بنا رہتا ہے بوجن بنانے کی جو پرکیریہ ہے وہ پودے میں بڑھ جاتی ہے اور ہماری فصل سروات سے ہی سوست چلتی ہے اس کا استعمال رہی سے تو سبھی پرکار کی فصلوں میں کرا جاتا ہے جیسے دلھنی تیلھنی فصلوں میں سلفر کی اتریکت ماترہ بھی ڈال لی جاتی ہے کیونکہ یہ تیل بنانے میں بہت ہی اچھا رول نواتا ہے فصلوں میں جو بھی دلھنی تیلھنی ہے جیسے سرسو کی بہائی میں سلفر بہت ہی ضروری ہے ڈالنا لیکن کسان بھائیو اگر آپ گنے کی فصل میں بھی اس کو سروات میں بہائی پہ ڈال دیتے ہیں تو آپ کو کوئی انیہ ففوند نہ سکھ یعنی فنجی سائیڈ دوا ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی پاودری ملڈیو بلیک سپورٹ جو ہماری فصل پہ آ جاتے ہیں جیتنے بھی پرکار کی رسٹ ہیں جو ففوند ہے وہ بھی آپ کی فصل میں بلکل بھی نہیں لگے گی کسان بھائیو یہ ساری کی ساری جانکاری NPIC کی ویب سائٹ پہ دی گئی ہے نیشنل پیسٹی سائیڈ انفورمیشن سینٹر کی ویب سائٹ سے میں ساری جانکاری آپ کو دے رہا ہوں جنہوں نے سلفر کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سلفر کس پرکار ہماری سبھی پرکار کی فصلوں میں کتنا لاب پہنچاتا ہے کسان ساتھیوں نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاس جو پرانمبک پہشک تتو ہیں ہماری فصل کے لیے ان کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ کام فصل پہ کرتی ہے تو وہ دو کھاتے ہیں کیلسیم اور سلفر جو دویتیا پہشک تتو کے روپ میں بھی جاننے جاتے ہیں اور کسان بھائیو ان کی امسکتہ فصلوں کو ضرور پڑتی ہے اگر آپ فصل کی بہائی کر رہے ہیں یعنی میں یوں کہوں گا کہ دو سال میں ایک بار بہت اچھی ماترہ میں جتنی آپ کی فصل کو آوچ سکتا ہے جیسے میں نے بتایا گھنڈے کی فصل میں پانچ سے دس کلو سلفر ہمیں جرور ڈالنا چاہیے اگر آپ وہ ڈال دیتے ہیں تو لگ بگ دو سالوں تک آپ کو یہی ماترہ بہت اچھا لاب آپ کی فصل میں پہنچائے گی تو بھائی پہ سلفر کا استعمال ہمیں جرور کرنا چاہیے دھنے والا